نمسکار کسان بھائیو میں سوردہول فرسے حاجر ہوں آپ کے اپنے چینل ایگری کلچر گروہ جی میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے گنے کی فصل کے اوپر پہلا اسپری ہمیں کون سا کرنا چاہیے مانسونی گنے کی بھائی لگ بھگ لگ بھگ چالیس سے لے کے پیتالیس پرسنٹ کسان بھائیو نے کی ہے کچھ کسان بھائی اس سمیہ پر بھی مانسونی گنے کی بھائی کر رہے ہیں کسان بھائیو صرف پندرے نومبر تک ہی گنے کی بھائی کریں اس کے بعد گنے کی بھائی نہ کریں کیونکہ موسم کے اندر ٹھنڈک زیادہ آ چکی ہےarah اچھی طریقے سے نہ ہی تو понятно کہ ونا ہی اس کا انکرنہ اچھے سے ہو پائے گا تو گنے کی بھائی جو ہے آپ صرف پندرے نومبر تک کریں اس کے بعد گنے کی بھائی بالکل بھی نہ کریں اور جب گننے کی بوائے کرنے تو اس کے اندر یوریا کی ماترہ عوصے ملائیں جس سے ہمارا جو گننہ ہے اس کے اندر گنن بھی بنیں اور انکران تھوڑا تیجی کے ساتھ ہو سکے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ گننے کی فصل کے اندر جب ہمارا جو گننہ ہوتا ہے لگوا ایک مہینے کا ڈیڑھ مہینے کا یا پھر دو مہینے کا ہمارا مانسونی گننہ ہو جاتا ہے اور ہم پہلا اسپری اس سمیے پر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اسپری کے اندر کون کون سے اسپری ہمیں لینے چاہیے جن کی ساہتہ سے ہمارا جو پودہ ہوگا وہ روگ رہیت رہے اس کے اندر کسی بھی طرح کے کسی کیٹ کا کوئی اٹیک نہ ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو پودہ ہے اچھی طریقے سے ٹرلنگ کر سکے بیانت کر سکے اور اس کے اندر جو کلو کی سنکھیا ہے وہ اچھے سے بن کر کے چلے کچھ کسان بھائیوں کی سکایتی رہتی ہے کہ ان کے گننہ جو ہے ٹرلنگ تو اچھے سے کر رہا ہے لیکن ان کا جو گننے کا پتہ ہے پتہ چوڑا نہیں ہو رہا ہے اس پہ گرین نیز اس پہ ہرہا بن زیادہ نہیں ہے اور پتہ جو ہے ہلکہ ہلکہ سا سوکھا سوکھا سا پتلا پتلا سا رہ جاتا ہے تو اس طرح کی یہ دکت بھی آپ کے گننے کے اندر آتی ہے تو وہ دکت بھی نہیں آئے گی آپ کا پتہ پورا چوڑا ہو کر چلے گا ہرہ بھرہ ہو کر چلے گا اور ٹلرنگ اور کلے تو بہت ہی شاندار ہو کر آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فصل کے اندر کسی بھی طرح کے کسی بھی کیٹ کا کوئی اٹیک بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا اس ویڈیو میں آج آپ کو دو سے لے کے تین اسپریے کے بارے میں بتانے والا ہوں تینوں کی ماترہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی کتنی ماترہ آپ کو لینے ہیں اور کس طریقے سے اسے آپ کو اپنی فصل کے اوپر اسپریے کرنا ہے جب آپ اسپریے کریں گے اسپریے کرنے کے بعد کم سے کم آپ ایسے مانکے چلیں کہ دو مہینے تک آپ کو کسی بھی طرح کے کسی اسپریے کا یا کھات کے آف سکتا اپنے گننے کی فصل کے اندر نہیں پڑے گی یہ تین اسپریے ہی آپ کے گننے کی فصل کی چمک بنا دیں گے اس کی پیدوار کو بڑھائیں گے اس کی جو ہماری ٹلنگ ہوگی اس کے جو کلے ہوں گے انہیں بھی بڑھانے مدد کریں گے بہت ہی ساندر طریقے سے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں جس سے کی کسان بھائیو آپ کو ایک صحیح اور صولیت جانکاری مل سکے جیدی ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے کی آنے والی ویڈیو کو نوڈیفکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیو اگلی ویڈیو آپ کس ٹوپک کے اوپر چاہتے ہیں یا کون سی کھیتی سے سمبندد چاہتے ہیں اس کے لئے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں ان کھیتیوں کی ویڈیو بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یا پھر آپ پسپو سے سمبندد کتوں سے سمبندد ٹیکٹروں سے سمبندد یا پھر دیری پالن یا پھر مرگی پالن سور پالن سے سمبندد ویڈیو چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی ویڈیو بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں بات کرتے ہیں کسان ویڈیو گننے کی فصل کے اندر پہلا اسپری پہلا اسپری کرنے کا کسان ویڈیو سب سے صحیح اور سٹیک سمیں کی بات کی جائے تو جس سمیں پر آپ کی گننے کی فصل لگ بگ چالیس سے لے کے پچاس دن کے آس پاس کی ہوتی اس سمیں پر آپ کو پہلا اسپری کرنے نہ چاہیے اور اس سمیں پر جیدی آپ کو اسپری کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے لینی ہے ساگری کا وہ ساگری کا کی جو معطرہ آپ کو لینی ہے وہ لینی ہے پانسو ایمیل پرتی ایکڑ کے حساب سے ساگری کا کے اندر ساٹھ ایسے سوکشن پوسکتہ تو دیئے ہوئے جو ہماری گننے کی فصل کے لیے بہت ہی جیادہ آوستہ کے ہیں اس کے پتے کو چوڑا کرنے کے لیے اس کے پتے کو ہرا کرنے کے لیے اور ٹرلنگ بڑھانے کے لیے مٹی کی جو ارکتہ شکتی ہے اسے بڑھانے کے لیے ساگری کا بہت ہی اہم یوگدان یہاں پر نبھائے گا تو آپ ساگری کا کا اپیو یہاں پر کسان بھائیو کر سکتے ہیں پانسو ایمیل پرتی ایکڑ کے حساب سے اس کے ساتھ کسان بھائیو آپ کو یہاں پر لینا ہے ان پی کے انیس 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 اس کے اندر کسان بھائیو نائٹروجن کی ماترہ انیس پرسنٹ فاسپورس انیس پرسنٹ اور پوٹاس کی ماترہ انیس پرسنٹ دی گئی ہے جو ہماری گننے کی سرواتی عوستہ کے لیے ونسپتک عوستہ کے لیے بہت ہی زیادہ ہے لابد آیا گیا ہے بہت ہی زیادہ ہے وردیکارہ گیا ہے اس سمیہ پر جیدی آپ ان پی کے انیس 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 کی ماترہ ایک کلوگرام پرتی ایکڑک حساب سے لے لیتے ہیں تو یہ بہت ہی بمپر طریقے سے آپ کے گننے کی فضل کی گروت اور اس کی چمک کو بڑھانے میں مدد کرے گا تو اسے بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیو آپ کو یہاں پر لگ بگ تین سو پچاس سے لے کر کے چار سو پچاس ایمیل کے آس پاس جو ہمارا فپرونی لاتا ہے پانچ پرسنٹ ایسی فورمیلشن کے ساتھ اس کی ماترہ بھی آپ کو لینی ہے اور یہ یہاں پر کیا کارے کرے گا کہ یہ سبھی طرح کی کیٹو سے لگ بگ لگ بگ آپ کی فضل کو بچا کر کے چلے گا اور آپ کی فضل کے اندر ایک طاقت سی فوق دے گا یعنی جب آپ کی فضل کے اندر کسی بھی طرح کے کسی کیٹ کا کوئی اٹیک ہوگا ہی نہیں تو آپ کی فضل جادہ تیجی کے ساتھ گروت کرے گی اور بہت اچھا ہوتپادن آپ کو نکال کر کے دے گی تو اس کی ماترہ ساڑھے تین سو سے لے کر کے ساڑھے چار سو ایمیل کے اسپاس آپ کو لینی ہے اور ان تینوں اسپریٹ کو کسان بھائیو آپس میں اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد لگ بھگ دو سو لیٹر پانی کے اندر آپ کو انہیں مکس کر لینا ہے ملا لینا ہے اور اس کے بعد اپنے گننے کی فضل کے اوپر اس کا اسپریٹ کرنا ہے کوسس کرنے کی آپ کا جو پودھا ہے وہ اچھی طریقے سے پورا پودھا نیچے سے لے کے اوپر تک بھیگ جائے یادی آپ پودھا اچھے سے بھیگے گا تو یہ اچھی طریقے سے ٹلنگ کریں گے کیٹو سے بچائیں گے اور آپ کے پودھے کو یہ سرو سے لے کے لات تک ہرہ بھرا رکھیں گے اور آپ کے گننے کا جو پودھے کا جو پتہ ہوگا وہ پتہ بھی کسان میں جو کافی چھوڑا ہو کر کے چلے گا تو یہ ویڈیو بنانے کا میرا یہی مک سکتا کہ کسان بھائی اپنی فصل سے زیادہ زیادہ پیدوان لے سکیں یادی ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو کمنٹ سیکسے میں جرور بتائیں کہ ویڈیو میں آپ کو کیا پسند آیا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جان کرکسا تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت جے کسان